حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم ایک ہوتے ہو اور کئی ہزار کافر کو بھگا دیتے ہو ایک وقت آئے گا کہ ایک کافر ہوگا اور ایک ہزار مسلمان کو بھگا دے گا اس بیماری کو خاص توجہ سے سننا اور اس کی وجہ بھی سننا کہ بیماری پھیلتی کیسے بس اس بات کو کبھی نہ بھولنا یہ نفع دے گی کہا ایک کافر ایک ہزار مسلمان کو آگے لگا کے بھگائے گا وہ پاک طیب طاہر دلوں والے لوگ تھے وہ بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایک کافر ہزار مسلمان کو بھگا ڈالے گا کیا وجہ ہوئی کیا ہو جائے گا دو جملے میرے نبی کریم اور بعد ختم کر دی دو جملے فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا وہن نہیں وہن واؤ ہا نون تمہیں وہن ہو جائے گا یا رسول اللہ یہ کس بیماری کا نام ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے لگے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا سے پیار ہو جائے گا اور تمہارا مرنے کو دل نہیں کرے گا دنیا سے پیار کرو گے موت کا لفظ آئے گی تمہیں کراہت آئے گی کراہت حالانکہ مرنا پر کی بات ہے لیکن تمہیں جب موت سے کراہت آنے لگے اور زندگی سے پیار ہو جائے پھر کافر تمہیں بھگائیں گے